لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہے ان کا تعلق سناتن دھرپ سے ہو یا وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہو وہ زیادہ تر انہی دو برادریوں کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ الٹی چیدی باتیں کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسی باتیں منظر عام پر لاتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے اور فہم کی اتنی شلید کم ہی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس بات کا اب کیا جواب دے اچھا قرآن کریم نے ان سارے لوگ ان کو ایک بڑا واضح اور بڑا مکمل جواب دیا ہے سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 113 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ حق پر رہی ہیں اور اسی طرح وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ اور اسی طرح جو ہے وہ نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہیں ان کے بلے میں کیا ہے وہ تو راہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں تو یہ تو حال ہے اہلِ کتاب کا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ اور یہ لوگ تو وہ ہیں جو اہلِ کتاب ہیں اچھا صرف انہی تک یہ بات محدود نہیں ہے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم بھی نہیں ہے جو مشرق ہیں کافر ہیں بدپرست ہیں گمراہ ہیں اور کوئی ان کے پاس بیسز نہیں ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ وہ بھی جن کے پاس علم شلم کوئی نہیں ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب گمراہ ہیں اور ہم ہی تھے سب سے پہلے جو آئے تھے اور سب کو ہم ہی کی طرف ہی آنا چاہیے کیونکہ ہم ہی وہ دھرم ہیں جو صحیح معنوں میں انسانیت کا دھرم ہے تو ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے یہ بھئی تاجب کی بات ہے وہ جو اہلِ کتاب ہیں ان کے پاس تو ایک علم ہے اس علم کی بنا پر وہ ایک بات کرتے ہیں اور یہ بے علم کے لوگ تو یہ سارے کے سارے لوگ سننے فَاللَّهُ يَحْمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا فِي مَا كَنُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ ان تمام معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن کا ایک فائنل فیصلہ ہے سب کے لئے کہ ابھی توڑ رہے ہو اڑتے پھر ہو ہدایت تمہارے پاس آ رہی ہے تم اسے چھکرا رہے ہو اور اپنے نئی صحیح نہیں ہو کر بھی صحیح سمجھ رہے ہو پر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ پھر ان سب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر بات سب پر واضح ہو جائے گی کہ اصل کیا تھا حق کیا تھا اور کن گمراہیوں میں یہ پڑے ہوئے تھے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کہ کاش میں بھی ان جانوروں اور حشرات کی طرح مٹی ہو جاتا کہ پھر مجھے نہ جہنم میں جانا پڑتا نہ کوئی اور معاملہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب کو خدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں